اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں آئیے آگے بڑھتے ہیں توبہ اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگوں کا توبہ اور استغفار یہ اوصاف یہ صفت ہے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودی عادت مبارکہ تھی اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو ستر اور سو مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگ جو اللہ کی خالد بندے ہوتے ہیں اس کا ڈر ارپاس و لحاظ رکھتے ہیں تخوہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قصد سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اہل ایمان میں جو مخلصین ہیں جو ایسے اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عامل کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گناہوں پہ نہ کبھی اڑتے ہیں نہ اسرار کرتے ہیں کہ میں کروں گا بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی اپنے رب سے طلب کر لیتے ہیں یاد رکھی اور اللہ رب العزت